تیستہ ستلوارڈ کے گھر پر ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی ہے یہ خبر اس وقت آ رہی ہے یاد رکھئے گلبرگا سوسائیٹی معاملے میں بیتے دن ہی سپریم کورٹ نے زاکیہ جاپری کی پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا تیستہ ستلوارڈ کے گھر ایٹی ایس پہنچی ہے کیا اور جانکاری ملتی ہے کیونکہ کجرات دنگے کو لے کر سپریم کورٹ نے تیستہ کو لے کر اور جانچ کی ضرورت بتائی تھی سپریم کورٹ نے صاف کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو قارون کا وقت خراب کرتے ہیں کھلوار کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے گجرات دنگے کو لے کر سپریم کورٹ نے تیستہ کو لے کر جانچ کی بات کہی تھی گجرات دنگے پرفیسر میں اسی نے ٹپڑی کی تھی جس کے بعد اب تیستہ ستلوارڈ کے گھر کے ایٹی ایس کے پہنچنے کی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ نے تیستہ ستلوارڈ کو لے کر خاص طور پر جانچ کی ضرورت بتائی تھی اور اب ان کے گھر ایٹی ایس پہنچی ہے دو ہزار دو کے دنگوں میں گلبرگا سوسائٹی کے معاملے میں جس احسان زافری کی موت ہوئی تھی ان کی پتنی زاکیہ جافری سپریم کورٹ گئی تھی ایس آئیٹی کی جانچ کے خلاف اور وہ جانچ صحیح ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ نے خالی چاہیے سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو گوپی ہماری سے نہیں ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گوپی پوری خبر بتائیے سپریم کورٹ نے کہا تھا جو لوگ کانون کے ساتھ ایسا کھلوار کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایٹی ایس پہنچی ہے تیستہ ستلوارڈ کی گھر بلکل انجلہ تیار گزار ایٹی ایس کی جو ٹیم ہے وہ تیستہ ستلوارڈ کے جو گھر ہے مطبئی میں وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے ساتھی جو آردی شری کمار جن دونوں کا نام لیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ذریعہ آردی شری کمار کو آج سوگے کرائیم برانس کے ذریعے سمنز کیا گیا ہے اور آردی شری کمار اس وقت ایاندباد کا جو گائکوار حویلی کرائیم برانس کا دفتر ہے وہاں پہ پہنچے ہوئے ان کے جواب کے لیے بولایا گیا ہے حالانکہ ابھی تک یہ دونوں کی اوفیشیلی گرفتاری یا اس طریقے کی کوئی جانتاری پولیس کے ذریعے نہیں ملی ہے اور نہ ہی پولیسے کہہ رہی ہے کنفرم کر رہی ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے زاکھا زابری معاملے میں اپنا پیسلا سنایا تھا اور اس کے بعد جو کانون سے کھلوار کی بات کی گئی تھی حالانکہ اسی معاملے میں آج مانا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے خلاف تاریوہی کرتے ہوئے جو خیزات ایٹی ایس کی ٹیم ہے وہ کھلوار کے وہاں پہنچی ہے اور آردی شری کمار خود سمنٹ کیا گیا ہے اسی معاملے میں تیستہ ستلوار کی پوری بھومی کا ایک بار اگر آپ بتائیں سلسلوار ڈھنگ سے کیونکہ یہ صاف تھا اور یہ آج گرے منتری آمیت شاہ نے بھی اپنی انٹرویو میں صبح میں کہا تھا کہ ایسے تمام لوگ جو لگاتار ٹارگٹ کرتے رہے فردھانوانتی نریندر موڈی کو اس لسٹ میں نام ہے تیستہ ستلوار کا آپ بلکل انجنا جس طریقے سے تیستہ ستلوار کا دیکھیں اس میں بہت بڑی بھومی کا تیستہ ستلوار کی ہے دو ہزار دو سے دنگے جب گزرات میں بھر کے تھے اور گزرات میں دنگوں کو لے کر جسنی بھی یارتھکا یعنی سکیزن فر جسٹیس کے نام سے جو تیستہ ستلوار کا اپنا خود کا اینجیو تھا اس کے ذریعے یہاں پہ کاریواہی کی گئی تھی اور اسی کے بینر سلے یہ پوری کمپلین جو ہے اسی کے تہت پورا ماملہ درد کیا گیا تھا اور تیستہ ستلوار کی اس میں کافی برمو خونی کا رہی ہے لگاٹار وہ اس وقت تکالین مکشہ منٹری نارندرگ موڈی پر آروپ لگا رہی تھی یہاں تک کی تیستہ ستلوار نے جس طریقے سے آروپ لگایا تھے اس کے پاس لگاٹار انویسٹیگیشن ہو رہی تھی جو کانونی لڑائی تھی کئی سارے ماملے آٹھ جو ماملے تھے ان سبھی ماملے میں جو ایسائی ڈی انویسٹیگیشن چل گئی تھی وہ تیستہ ستلوار کی یاٹھیکا پر کورٹ کے ذریعے دیا گیا تھا ایسائی ڈی انویسٹیگیشن جس میں زاکیا زافری مالا ایک ماملہ تھا سارے ماملے میں ایسائی ڈی کے ذریعے کلیم ٹک ملی اور اس کے پاس زاکیا زافری کا جو ماملہ تھا زاکیا زافری کی ماملے میں بھی کلیم ٹک دی گئی اس وقت تکالین مکھے منٹری نارینڈر موڈی کو یہاں تک کی ایسائی ڈی کے ذریعے مکھے منٹری نارینڈر موڈی اس وقت تھے تو ان کے ساتھ پوچھتاز بھی ہوئی ایک پورا دن ان کے ساتھ پوچھتاز کی گئی تھی ایسائی ڈی آفیسرز کے ذریعے اور اس پورے ماملے کو اگر دیکھیں تو اس وقت یو پی اکی گورنمنٹ تو کہیں نہ کہیں یہ جو آروب لگ رہا تھا کہ گجرات کی بی جی پی سرکار اس پورے ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یہ یو پی اکی گورنمنٹ نے ایسائی ڈی کا انویسٹیگیشن کیا پارم کیا تھا اور ایسائی ڈی انویسٹیگیشن نے کہیں پہ بھی بھومی کا نہیں کیا کیا اور پورا سویم چیز بھی گیا تھا